کال سوکیچ بجدہ آندہ ہائیں آج لکھیں ہیں تاں لبدہ نہیں تو صحیح ساچ داست ایک صد کہنی یا تیری غیرت مر گئی ہے جی اس وقت میں پنجاب کی آخری حد میں موجود ہوں تھانا کھمبی کا یہ علاقہ ہے تھانا کھمبی سے آگے یہاں پہ میرے پیچھے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ جو ہے پنجاب کی حد ختم ہو جاتی ہے اور بلوچستان کی حد یہاں سے شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ میرے ساتھ ایک شخص موجود ہیں انجم رحمان جو اس خطے کی اکاسی کریں گے نظم میں ہم وہ نظم بھی آپ کو سنواتے ہیں السلام علیکم اس ساری اکاسی کی تیئے فیض آمد شادم صاحب سارے علاقے دیجری بربادی تھے یہ اوہے غزل دی صورت ہے جو نے لکھیے اے میں پیش کرے ساں کوئی آنکھ ملک دے والی کون کوئی آنکھ ملک دے والی کون او اندھے دورے حاکم کون او گنگے دورے حاکم کون کوئی آنکھ ملک دے والی کون سے تو گھن رو جان تےیں ککھ نئی رہ گیا دامان تےیں ہن کوکاں باکاں ہر پاسے ہر پاسے دھا ہی دھاڑا ہن تو سنڈا نہیں کوئی آنکھ ملک دے والی کون آ وسبے دے وچ جھل گئیے او جوکھائی جیری گل گئیے وسبے تے واسیاں دی آکھے چھ ہر پاسے پانی پانی ہے کوئی خان ودے کو ونیا کھے کوئی آنکھے گودے گندرے کو آ دیکھ دیواراں لوڑ گیا ہیں این لوڑے چھ وستے گھر لوڑ گئیں سادے ترپڑ مال وی لوڑ گئے ہیں گھر لوڑ گئے بال وی لوڑ گئے ہیں تے کو سودھ کہنی پرواہ کہنی تے کو آنڈا رحم ذرا کہنی یا اصلو شرم ہیا کہنی تو اپنے گھار چھوش بیٹھیں سادے لڑ دے مال وی نئی دے دا سادے لڑ دے بال وی نئی دے دا اساں ہیک بے توں آنج تھی گئے ہیں اساں داہا سے پانج تھی گئے ہیں اساں پالو پالے چھ رول گئے ہیں این کاہر دی چھالے چھ رول گئے ہیں کال سوکیچ بھجدہ آنڈا ہائیں آج ڈکھیں ہیں تاں لبدہ نہیں تو سہی ساچ داستے کو سودھ کہنی یا تیڑی غیرت مر گئی ہے کوئی آنکھیں ملک دے والی کو کوئی آنکھیں گودے گندرے کو کوئی آنکھیں گئے ہیں